آصف انگلیش ایسے کے بعد سی ایس اس میں اسلامیات کے پیپر کو سیکنڈ ٹف مانا جاتا ہے تو اس پیپر میں آپ نے بہت اچھا سکور کیا ہے سکسٹی سیون مارکس تو آپ کے نزدیک اسلامیات کی پرپریشن اسلامیک سٹیڈیز کی پرپریشن کس طرح سے کی جائے یہ پیپر انگریزی میں کیا جائے اٹیمپ یا اردو میں کیا جائے عربی کو پرپر کیا جائے یا ٹرانسلیشن لکھی جائے سورس کون سے فالو کیے جائے آپ کی یہاں پہ کیا سیجیشنز ہیں ایسپرنس کے لیے اچھا یار ایک تو ڈیبیٹ ہوتی ہے سکورنگ پہ کہ اسلامیات میں سکورنگ انگلیش ہے یا اردو ہے اس کا مجھے کچھ نہیں پتا اس میں مجھے کچھ نہیں پول سکتا میں نے ٹرم کیا تھا انگلیش میں اس کی وجہ سمپل سی یہ تھی کہ آپ جب گیارہ پیپر یا دنس پیپر اور اگر آپ نے اب سے ساکاتے میں کوئی اچھا ہے جب آپ سارے کے سارے پیپر ایک میں سکر ٹرانگ tepیر ہو اور صرف ایک پیپر آپ بلکول الگ سکٹر میں نکھے ہو جو Während تو میرے اکھان میں یہ میرے بالا سکر ہوتا ہے اس cứچ نہیں ہے جو کہ اس پر کھا pro خانٹرورسی بن سکتی ہے کہ اگری اصفان لوگیاں لیکی اینجا باتیں کر رہے ہیں اس سے سالیں گریش ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن جب آپ تکل تکر ترہتے ہو وہ ایک مسئلے والی بات دلتی ہے میں نے اس لئے انگلیش کیا تھا دوسری بات ہے کہ انگلیش میں جب لکھ رہا آپ اسلام امد دینے تک آپ ایسے کا paper attempt کر چکے آپ ایسی کا attempt کر چکے آپ پاکستان affairs کرانا اپنے انگریزی میں کافی فنکاریاں بھی کر دیں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک important announcement اگر آپ css یا pms کے aspirant ہیں تیاری کر رہے ہیں ان exams کی تو ان subjects کی online classes آپ join کر سکتے ہیں join کرنے کے لیے میرے coordinator سے اس number پہ رابطہ کریں ہر ایک subject کے separate sessions ہوتے ہیں جو highlight کیے ہوئے ہیں یہاں پہ وہ sessions میں خود conduct کرتا ہوں جس میں پاکستان affairs, current affairs, English, English ایسے, ability کا session سو آپ جان سکتے ہیں coordinator سے contact کر کے کہ next batch کب start ہو رہا ہے اور اپنی seat reserve کروا سکتے ہیں آپ کا expression بھی develop ہو نہیں جائے بائی دوئے تو آپ وہ expression بھی use کر سکتے ہو اسلامیات میں اگر آپ انگلیش میں attempt کر رہے ہو اور اگر آپ کے پاس وہ ایک تھوڑا سا جو ایج آپ کو انگلیش سے مل سکتا ہے اگر اس پہ پرسنل پینی ہی ہریکہ ڈیفرنٹ ہوگا لیکن اس لئے میں نے انگلیش میں attempt کرنا چود کیا تھا کیونکہ وہ آسان آپ اسی flow میں attempt کر رہے ہو subject تو فرق ہے اسلامیات لیکن script بھی فرق کر لینا مجھ اس کی طرح سمجھنی آئیتی اس کی میں نے نہیں کیا جو عربی کی آپ نے بات کی ہے وہ آیتوں کا میں نے کیا تھا خلاص محور مینکہ verse 10 جو کہ جو کہ کافی زیادہ سمالوں میں آپ ان کو آپ ان کو سکتے تھے میں نے وہ آئیتیں جگہ پر جما کر لی اور اس کے بعد یہ تھا کہ پیپر میں جو میں نے آیتیں لکھیں تھی میں نے عربی میں لکھیں تھی ایراب نہیں دیئے تھے اور ان کا درجمہ بھی نہیں کیا تھا تو نیدر انگلیش نوڈتو ٹانسلیشن صرف عربی لکھ کے جو اثر ٹیکسٹ ہے اور بس صحیح